دوستان خبر لاہور شملہ پہاڑی چوک پر مجود ٹریفک اسسٹنٹ محمود اپنی جان کی قربانی پیش کر گیا منی منصدہ ڈرائیور نے اسسٹنٹ ٹریفک کو کچل دیا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ٹریفک اسسٹنٹ موقع پر شہید ہو گیا واقعی کتلا ملتی یہ لاہور منتظر مہتی اور ڈی ایس پی ٹریفک شفاق احمد اپنی ٹیم کیمرہ موقع پر پہنچ گئے مزید چانتے ٹیلی فون لائن پر مجود اپنے نمائندے محمد ازر مشتاق سے جین تھائی افسوسناک واقعہ ڈیون چوک شملہ پھاڑی منی مزدہ نے گاڑی کو ٹکر مار کر فرار ہونے والے منی مزدہ ڈرائیور کو رکنے کا اشارہ کرنے پر ڈرائیور نے ٹریفک اسسٹنٹ کو کچل دیا ٹریفک اسسٹنٹ محمود موقع پر ہی شہید ہو گیا ڈرائیور اور گاڑی کو قبضے میں لے لیا گیا تفصیلات کے مطابق ڈیون چوک شملہ پھاڑی میں موجود ٹریفک اسسٹنٹ محمود نے تیز رفتار مینی مزدہ کو رکنے کا اشارہ کیا جو کہ مزدہ ڈرائیور شہری کی گاڑی کو ٹکر مار کر موقع سے فرار ہو رہا تھا مزدہ ڈرائیور حسن نامی نے گاڑی رکنے کی بجائے گاڑی ٹریفک اسسٹنٹ محمود پر چڑھا دی جسے ٹریفک اسسٹنٹ محمود پر ہی شہید ہو گیا واقع اقتلاع ملتے ہی سیٹی الہور منصر میدی ایس پی سیٹی شہزاد خان اور ڈی ایس پی شفاق احمد موقع پر پہنچ گئے مزدہ ڈرائیور کو پکڑ لیا شہید ٹریفک کانسٹیبل محمود شان قلونی شادرے کا رہائشی تھا اور تقریباً ڈیل سال قبل اس کی شادی ہوئی تھی سوگران میں شہید کی بیوہ اور دو ماہ کی مسوم بچی شامل ہے شہید کی پانچ بینے ہیں تین بھائی تھے شہید کانسٹیبل بھائیوں میں سب سے بڑا تھا 26 سالہ شہید کانسٹیبل محمود نے چار سال قبل محکمہ پولیس میں شمولیت اختیار کی تھی اس حوالے سے سیٹی الہور منصر میدی کا گفتگو کرتے کہنا تھا شہید کے لوائیقین سے اظہار افسوس کرتے ہیں ان کے گم میں برابر کے شریک ہیں اور شہید کو فوری باجبات کو یقینی بنایا جائے گا جبکہ مزدہ ڈرائیور کے خلاف مکمل قنونی چارہ جوئی کرتے ہوئے کیفرے کردار تک پھنچایا جائے گا کیمرہ ٹیم ملک ندیم کیمرہ محمد ارمشتاق سونا پاکشان